سرکار کہتے ہیں کوئی دکت میں ہے ہی نہیں کوئی پریشان ہے ہی نہیں مجید اکدھکار ہی نے تو یہاں تک کہا کہا کہ آپ قرار مند کر رہے اپ کے قارن لوگ پریشان ہیں بتائیے میرے قرارd کیا پریشان ہی میں نے آپ کو کرضی میں کر دیا میں تو مدد کرنے کا وقاج کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کیا کرنا کیا نہیں کرنا میں لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کرزے کے قرارل اور جو کام میں کر رہا ہوں اصل میں اکام سرکار کا تھا اکام بینک کا تھا بینک کو آپ کو سکھانا چاہیے تھا کہ جب بینک کا نوٹیس آیا تو کیا کرنا ہے کوئی ریکووری والا پریشان کرتا ہے تو کیا کرنا ہے کس نہیں دے پارے تو کیا کرنا ہے کیسے بینک سے سمیں مل سکتا ہے لون ریسٹر کیسے ہو سکتا ہے یہ کام سرکار کو کرنا تھا افسوس کی بات سرکار نہ خود کر رہی ہے اور نہ مجھے کرنے دے رہی ہے میں نے فیس بک پہ لوگوں کو جاگروپ کرنا شروع کیا تو سرکار نے کیا کیا فیس بک پیجی بند کر دیا اٹھارہ لاکھ لوگ فالو کرتے تھے اس پیج کو بند کر دیا سرکار یوٹیوب کا چینل بند کر دیا لیکن میں رکنے والا نہیں ہوں میں نے تیہ کیا کہ سرکار فیس بک بند کرے یوٹیوب بند کرے فیس ٹو فیس ملنے سے تو بند نہیں کریں گے نا میں آگیا تمہارے بیس میں اور میں لڑائی لڑتا رہوں گا میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ایک وقتی کا ایک ایک روپے کا کرزہ اترنے تک یہ لڑائی جاری رہے گی ایک ایک وقتی و کرزہ ملک کرنا ہے یہ باری زندگی دارے یہ میرا پریاس ہے اور میں اس پریاس میں انتک کام کروں گا میری ٹیم کام کر رہی ہے ابھیان پوری طرح سے نشلٹ ہے کسی ایک روپے تو نہیں لیا نا کوئی پیسہ تو نہیں لیا نا لے گا بھی نہیں کوئی دینا بھی نہیں کسی کو کوئی کرزہ ملکتی کے نام پر ٹریننگ کے نام پر کارڈ کے نام پر فارم بھرنے کے نام پر اگر پیسہ مانگے ترانت اس کی پولیس پر ایک اپلینٹ کر دینا وہ ہمارا وقتی نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے یہی کر سکتا تھا کہ سرکار تک آپ کی جانکاری پہنچا ہوں وہ پہنچا دی اب پردھان منتری کارالے نے آپ کا ڈیٹا لینا بھی بند کر دیا ہے پردھان منتری کارالے کہتا ہے جس کو پریشانی ہوگی وہ خود دلی آ جائے گا ارے یار یہاں سے احمد آباد سے وہاں سے جانے بھی نہیں دیتے اور جو لڑائی لڑ رہا ہے اسے روک رہے ہیں لیکن ہم رکیں گے نہیں اب ہم نے کیا کہتا ہے اب ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اب ہم آپ کی کرزہ معافی کی اللہ کو سپریم کورٹ میں لے کر کے جا رہے ہیں یا تو سرکار کرزہ معاف کرے گی ورنہ سپریم کورٹ سے کرزہ معاف کروائیں گے جانتا کا کرزہ معاف کرنا پڑے گا اور ہم کوئی غلط مانگ نہیں کر رہے بڑے بڑے امیروں کا آپ نے لاکھوں کورٹ روپے معاف کیا ایک میں سن رہا تھا راجی شہر جی نے بتایا آپ کو صبح شنڈرہ جی کا 48000 کورٹ کا لون تھا اس میں سے 37000 کورٹ لون معاف کر دی اور کیا 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 ہیئر کٹ کر رہے ہیں ارے واہ ایسے ہیئر کٹ آم آدمی کا بھی دے تو بھائی آم آدمی کا گلہ کٹ ہوگے ہیں امیروں کا ہیئر کٹ کروگے یہ تو نہیں چلے گا اور کتنا لون ہے کوئی ہے یہاں پر جس کے اوپر 38000 کورٹ کا لون ہے 100 کورٹ کے لون والا ہے کوئی کتنا لون ہوگا کتنا لون ہوگا ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ دیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ اس سے اوپر کہہ ہی ایک کروڑ والے بھی نہیں ہیں اور اگر سارا کرزہ آپ کا اکھٹا کر کے بتاؤں میں جتنے لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ان کا سارا کرزہ اکھٹا کریں تو دو لاکھ کروڑ پہ بنتا ہے امیروں کا پندرہ لاکھ کروڑ پہ آپ نے ماف کر دیا ان کا دو لاکھ کروڑ کا نہیں ماف کر سکتے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امیروں کا کرتے ہو کرو ہمیں دکت نہیں جنتا کی بھی تو دیکھ لو نوڑ بندی آپ نے کری ہے سرکار نے نوڑ بندی کر دی بینہ تیاری کے جی ایسٹی لگا دیا بینہ تیاری کے لوگ ڈاؤن لگا دیا تو جو لوگ نوڑ بندی جی ایسٹی لگ ڈاؤن کے کارن کرسے کی دل لیں فسے کم سے کم ان کا تو کرزہ ماف کر دو بھئی اور میں کہتا ہوں جن کا کرزہ ماف نہیں کر سکتے انہیں دو سال کا سمیہ دے امانداری سے بتاؤ اگر دو سال تک کشت نہ بھڑنی ہو بیاج نہ دے کوئی فون نہ کرے کوئی ریکوری ویالا پریشان نہ کرے تو تمہاری آرثی کسی دی ٹھیک اپنے آپ ہی کر لوگے ویپاری بتاتے ہیں صاحب دو سال کے لیے اگر میرے کو سمیہ مل جائے نا ابھی صورت گیا میں ایک ویپاری نے کہا صاحب دکت بتے کیا ہے میں کام ہی نہیں کر پا رہا کیونکہ صبح شام دماغ میں پریشر رہتا ہے کس دینا ہے کس دینا ہے میری پروڈیٹوٹی کم ہو گئی اگر میرا کرزہ ٹینشن ختم ہو جائے تو میرا کام تو اپنے آپ ہی چار گناہ میں کر لوں گا تو کرزہ بھی اتر جائے گا لیکن سرکار سننے کو تیار نہیں ہے سرکار کو لگنا پرولم نہیں ہے اس لئے میں نے تاہ کیا میں پوری دیش میں جاؤں گا لوگوں سے ملیں گے باتچیت کریں گے ان کی سمسیں سنیں گے سمدھان کریں گے آپ کو اگر کوئی لیگل نوٹیس ہے بینک کا نوٹیس ہے کوٹ کا نوٹیس ہے وکیل کا نوٹیس ہے تو ہمارا وکیل ہے لیگل ٹیم منالی اپنے گجرات میں اس کو دکھانا آج آپ کو میں کرزا مکتیاں کارڈ دے رہا ہوں آپ نے ہو سکتا ہے سیٹیویڈ لے رکھا ہو سیٹیویڈ ساتھ کارڈ ضرور لینا کیونکہ کارڈ کیا میں دکھا جاتا ہوں یہ کارڈ میں آپ کی فوٹو لگے گی پہلی بار کیونکہ سرکار یہ بولتی ہے ادھیکاری بولتی ہے کون ویکتی ہے جس پہ کرزا ہے کرزا مکتی پرمان پر تمہیں فوٹو نہیں ہوتی اس میں فوٹو ہے یہ کارڈ ملے گا اس میں آپ کی جانکاری ہوگی ہمارے لیڈر کا فون نمبر ہوگا سٹیمپ لگوا کے جانا فوٹو پر بھی سٹیمپ لگے فوٹو لائے ہو نا فوٹو پر سٹیمپ لگوا کے لانا یہ کارڈ آپ کو مل جائے گا پیچھے دیکھو اس میں فوٹو ہے راملا میدان کا جو کاریکرم تھا اس کی فوٹو ہے آپ پہ سے کوئی آیا تھا دلی راملا میدان آپ آئے تھے نا کتنے لوگ تھے وہاں دھائی تین لاگ لوگ تھے سا وہ یہ فوٹو لگا رکھتی اس کی وہاں تو اتنی بھیڑ تھی وہاں مل ہی نہیں سکتا تھا پولیس والا سیکیورٹی سب اتنا زیادہ رہتا ہے اس لئے میں نے تیکیا میں یہاں ہوں گا لوگوں سے ملاقات کریں گے یہ فوٹو آپ کے پاس رہے گا اس کو لیمنیٹ کرا لینا جب بھی سرکار کرزہ ماف کرے گی ورطمان سرکار کرے نئی سرکار کرے یہ کارڈ چاہیے ہوگا اس کارڈ میں آپ کا فارم نمبر ہے جو فارم آپ نے ہمارے پاس بھرا ہے تاکہ آپ کے واس پروف رہے کہ آپ نے کرزہ مکتی کا فارم بھرا تھا اور آپ کا کارڈ آ گیا ہے جن کا کارڈ نہیں آیا ہوگا مالی جی کارڈ نہیں ملتا ہے تو دوبارہ فارم بھر دینا دوبارہ فارم بھر دیں گے تو کارڈ آج ہی مل جائے گا آج لے کے جانا اپنا بھی کارڈ لے کے جانا اور آپ کے جو جان پچان میں لوگ ہیں انہیں بتانا کہ سب کا کرزہ مکتی کا کارڈ آ گیا سب اپنا اپنا کارڈ لے لو کل کو ایسا نہ ہو جائے دکت ہو جائے آپ نے فارم بھر دیا کارڈ نہیں ہے پروف کیسے ہوگا آپ ہی وہ ویکھتی ہیں پوٹو لگی ہوگی تو پروف ہو جائے گا اور یہ کرزہ مکتی کا کارڈ آپ کی مدد بھی کرے گا میں بھی آپ کے لڑائے لڑ رہا ہوں سکار سے بھی باتچیت کر رہے ہیں سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اور میں نے کرزے سے باہر نکلنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی ہے یوٹیوب پر ٹریننگ اٹینڈ کرنا اس کو دو ویڈیو ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو ڈیڑھ گھنڈے کا ٹریننگ پروگرم اگر ڈیڑھ گھنڈے کا ٹریننگ آپ اٹینڈ کر لوگے میرا وشواس کرنا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا آپ کرزے کی دلدل سے باہر نکل جائیں گے لیکن جو میں نے پہلے بھی کہا میں پھر کہہ رہا ہوں کرزہ چکانے کے لئے کرزہ مت لینا ورنہ دلدل میں فس جاؤ گے نکل نہیں پاؤ گے کرزہ چکانے کے لئے لوگ کیا کہنے ایک کرزہ چکانے کے لئے دوسرا کرزہ لے رہے ہیں ابھی کیا ہے مانو آپ گھڑے پہ فس گئے ابھی گھڑے میں سے مٹی نکالے جا رہے ہیں تو پتہ کیا ہوگا گھڑا اور گہرا ہوتا جائے گا اور آپ گھڑے میں دپتے چلے جاؤ گے اس لئے کرزہ چکانے کے لئے کرزہ مت لینا اگر کرزہ چکانے پڑے تو کوئی کام کر کے کہیں سے انکم آ جائے وہاں سے کرزہ چکانے لون لے کر نہیں پانچ پانچ ددس ٹکا پر لوگ پیسہ لے رہے ہیں اور وہ فستے چلے جا رہے ہیں اور جو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے وہ بھی چار ہو رہا ہے سمہو لون کے نام پر انہیں دھمکایا جا رہا ہے بتتمیزی کی جا رہی ہے وہ اللہ آوڈ نہیں ہے اس کو سوکار نہیں کہا جائے گا اگر کوئی بھی ہماری بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلوال کر رہا ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے تراند اس کا ویڈیو ریکارڈ کریے یا آپ کا موبائل فون آپ کا ہاتھی آ رہے ہیں کوئی ریکوری والا آپ کے ہاتھ آتا ہے بتتمیزی کرتا ہے گالی کو لوج کرتا ہے آپ کو دھمکی دیتا ہے یہ اللہ آوڈ نہیں ہوگا اگر وہ ایسا کرے تراند ویڈیو بنا کر کے ہماری ٹیم کو دے دو ہماری ٹیم اس کو ڈالے گی ٹوٹر پر پردھان منتری کو ٹیک کریں گے ویت منتری کو ٹیک کریں گے اگر ریکوری ایجنٹ کا نام اور فون نمبر دے دو گے کل سے ہی ریکوری ایجنٹ کے کال آنے بند ہو جائیں گے ایسا سسٹم بنا دی ہے بہت ساری ایجنسی بند کر آئی ہیں دھمکی دینے کا ادھیکار نہیں ہو سکتا کسی کو بھائی آپ نے لون لے لیا نہ تو کرزہ لینا اپراد ہے اور یہ دیا آپ سمیہ پر کرزہ نہیں چکا پا رہے یہ بھی کوئی اپراد نہیں ہے ایک مسٹیک ہے گلتی ہے لیکن اس کا ملے یہ تھوڑی سجادی جائے گالی گلوچ کرے گا اور اپنے ادھیکار سمجھو پرولم کیا جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام سرکار کا تھا یہ کام بینکوں کو کرنے کا تھا بینک کا ہی ذمہ داری تھی کہ جب آپ لون لیں تو آپ کو بتایا جائے کہ ریکووری ایجنٹ کتنے بجے فون کرے گا کتنے بجے نہیں کرے گا صبح آٹھ بجے سے پہلے کوئی آپ کو کالنگ کر سکتا شام کو ساتھ بجے بات کالنگ کر سکتا آپ کے گھر نہیں آسکتا ریکووری ایجنٹ بینہ آپ سے پوچھیں آپ کے فیملی کو آپ کے بچوں کو اگر وہاں جائے تو اس کی ویڈیو ریکوورٹ کرلو بس میں بتا رہا ہوں نا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کیا کرو اگر ریکووری ایجنٹ آپ کیا آیا آپ ویڈیو آن کرو اور اس کو بولو بھئی اپنا آئی کارڈ دکھا سمپل کچھ نہیں کہنا بینک کا ہے نا آئی کارڈ دکھا آئی کارڈ دکھا دے تو اس کو بولنا تیرا وزیٹ لیٹر دکھا میرے گھر یا دفتر آنے کے لیے تیرا کو لیٹر دیا ہوگا نا بینک میں تو سو سٹاپ ہے سارے سٹاپ اٹھکا جائے گا میرے گھر پر کون آئے گا جس کو allowed ہوگا تو آپ کیسے اٹھکائے اگر وہ نہیں دکھاتا کچھ نہیں کرنا ترنت پولیس کو فون کرو میرے آکر کے دمکی دے رہا اپنے آپ دکھائے گا وہ ڈی آرے کا سیٹیفیڈ ہونا ضروری ہے اگر ڈی آرے کیا ہوگا دیکھٹ ریکووری ایجینٹ اگر ڈی آرے کا سیٹیفیڈ نہیں ہے تو وہ ریکووری کری نہیں سکتا illegal ہوگیا وہ allowed نہیں ہے illegal ہے illegal ہے آپ کو اپنے دھکار اگر پتا چل گئے تو اگلی بار وہ آپ کے گھر نہیں ہے اگر وہ کہے پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے گھر نہیں جانا میں آپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں آج دیکھو سمجھیاں پتا کیا ہیں میں اس دکھ کو سمجھ پا رہا ہوں کیوں سمجھ پا رہا ہوں کبھی میں بھی کرزے میں تھا تو میں وہ دکھ سمجھتا ہوں جب کسی اماندار آدمی کے اوپر کرزہ چڑ جائے اور وہ نہیں چکا پا رہا ہوتا اور کوئی گھر بے باہر آکے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی شرم حیث ہوگی آج میرے اوپر کرزہ نہیں ہے میں نکل گیا اس سے باہر میری ٹیم پر کرزہ نہیں ہے لیکن ہم نے تیہ کیا کہ جو لوگ پریشان ہیں کرنا نہیں ہے کرزہ مکتی تو ایک پاٹ ہے اس کے بعد کیا کروں گا تمہاری آرثی کی صدی بھی ٹھیک کرنی ہے کرزہ دو درگیا چلو پھر کیا کروگے کوئی کام زندہ کرنا ہے کچھ کرنا ہے وہ بھی تو سکھانا ہے مجھے اور کیا چاہتے ہو کہ تم تو کرزے میں رہے تمہارے بچے بھی کرزے میں رہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینر کا انجینر بنے آئی ایس کا آئی ایس بنے ٹیچر کا ٹیچر بنے کرزے والے کا کرزے والا بنے ایسا نہیں ہونا چاہیے نا بچے کا بھی کرزہ ہتارنا ہے کہ کل کو تمہارے بچے کرزے میں نہیں رہنے چاہیے اور جب ایسی لڑائی لڑیں گے جب ایسی لڑائی لڑیں گے تو مجھے امید ہے ہم ضرور سفل ہوں اور دیکھو خدا کہو بھگوان کہو واہ گرو کو اللہ کو جو بھی نام لے لو اس کو کسی بھی دھرم کو تم مانتے ہو ہر دھر میں بتایا گیا کسی کا جیون بچانے سے زیادہ پویتر کام کچھ ہوتا نہیں ہے یہ جیون بچانے کا کام ہے دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مات بھٹیا کرنے سے بچاتے ہیں دو لاکھ سے زیادہ کتنی بڑی بات ہے اور وہ لوگ جن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں دیکھو میں یہاں آگیا امدعباد میں اب تمہارے گھر تو میں نہیں آسکتا تمہاری رشتاری میں تو نہیں آسکتا ہواں کون جا سکتا ہے اپنی رشتاری میں جاؤ لوگوں سے ملو جو آپ کے اڑوس پڑوس میں سو گھر ادھر سو گھر ادھر سو گھر ادھر سو گھر ادھر تیہ کر لو کوئی ویکٹی کرزے کاران مرے گا نہیں لوگوں کو بتاؤ بھئیان کرزہ ہو گیا گھبرانہ مت کرزہ مکتی ابھیان چل رہا ہے پورے دیش میں گوگل پہ سرچ کر لے فارم بھر دے ہمارے نمبر دے دینا بچا لوگوں کو سچ میں لوگ بہت پریشان ہیں کرزہ پتا ہے کیسی بیماری ہے کہا بھی نہ جائے اور سہا بھی نہ جائے کس کو بتا بھی تو نہیں سکتے اور میں نے دیکھا ہوا ہے اگر آپ کے رشتہ داروں کو پتا چلتے ہیں آپ کرزے میں سب بات نہیں کرتے رشتہ دار ان کو لگتا ہے کہیں پیسہ نہ مانگ لے یہ آدمی اتنی بری ستھی ہاں ٹھوکڑا دیتے ہیں وہ اس ستھی وہ اس ستھی میں نے دیکھی ہے بھلاتے نہیں انوائٹ نہیں کرتے کہ پتا ہے کہ کرزے میں پریشان ہیں اور جب کوئی رشتہ ساتھ نہیں کھڑا تو میں تمہارا بھائی تمہارا دوست تمہارا بیٹا جو تم کہنا چاہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے لوگوں نے کہا کہ سر آپ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا ایک بڑھیا کام کر دیا آپ نے ہم سب کو جھوڑ دیا ابھی تک مجھے لگتا تھا میں اکیلا کرزے میں ہوں ابھی جب اتنے سارے لوگ ملے مجھے لگا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں اتنے سارے لوگ اور یہ جھوڑ نہیں بول رہے ہوں گے یعنی یہ لوگ ہیں جو واقعی سرکار کی نیتے و کارن کرزے کی دلدلیں میں جانتا ہوں نوڈ بندی تم نے نہیں کری ہے لوگ ڈاؤن تم نے نہیں لگایا جی ایس ٹی تم نے نہیں لگایا تم اپنے آپ کو دوش مت دو اپنے آپ کو دوشی مت ٹھہراؤں میں تمہاری لڑائی لڑوں گا تمہارے بچوں کی لڑائی لڑوں گا آنے والی پیڈی کو تیار کریں گے کہ کم سے کم وہ کرزے کی دلدل میں نہ پھستے خاص کر سے تم میں سے جو لوگ ویپار کرتے ہیں انہیں سکھاؤں گا ویپار میں ترقی کیسے کرنی ہے پیسہ کم پڑ گیا تو کیا کرنا ہے کس طرح سے ویپار میں انویسٹر ڈھونڈے جاتے ہیں کس طرح سے گروت کی جاتی ہے کوئی پیسہ نہیں یہ میں نے تیار کیا کہ میں نیشل کام کروں گا اور وہ بند کریں گے نا فیسوک بند کر دیا یوٹیوب بند کیا ہو سکتا ہے کل وہ مجھے ایریسٹ کر لیں کر لیں کیا فرق پڑتا ہے میں نے کیا کرنا ہے جیل میں جا گئے میں یہ کروں گا وہ لوگوں کو سکھاؤں گا بھائی تم کیسے اندر آئے کیسے باہر نکلو گے کیا کرنا ہے یہ سکھاؤں گا میں تو کہتا ہوں کئی لوگوں نے کہا بی جی بی کے خلاف میں نہیں میں چاہتا ہوں نریند موضی جی سب سے پہلے بھار جنت پاڑ یہ کارے کرتا ہوں کرزہ ماف کر دو کیا دکت ہے اس میں کوئی پرولم ہے کیا اپنے بھی کرزے اپنے والوں کا بھی نہیں کر رہے سہارنپور میں دیکھو نا بی جی پی کا نیتا اس کے بھائی نے آتھ پتیا کر لی پچاس لاک کا کرزہ تھا گڑ گڑاتا رہا کسی نے نہیں سنی اس کی مر گیا بچھا آپ کا کارے کرتا آپ کے لئے لڑتا رہے سب کرتا رہا آپ اس کی سنیں گے بھی نہیں یہ تو نہیں چلے گا ٹھیک ہے میری تو یہ کوشش ہے کوئی پارٹی کوئی نیتا جو جنتا کی کرزہ مافی کر دیں ہم اس کا ساتھ دیں گے جو جنتا کی کرزہ مافی کا بات نہیں کرے گا سپورٹ نہیں کرے گا ہم اس کا سپورٹ نہیں کریں گے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہماری کوئی لڑائی ہے ان جنتا کی سوری جائے جنتا پریشان ہے جنتا دکت میں ہے نیتاؤں کو یہ بات ماننی پڑے گی سننا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور اگر نیتا نہیں سنیں گے تو اب جنتا بھی نیتاؤں کی نہیں سنیں گے بس یہی کوشش تھی کہ تمہیں ملا جائے تمہاری سمجھا کا سمجھان اور کیسے کر سکتا ہوں اس پر پریاس کر رہا ہوں جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ میں پی آئے لگا رہا ہوں کارڈ بنا دیا کیونکہ سپریم کورٹ بلائے گا پہچانوں گا کیسے کون ہے تو فوٹو لگوا دی تمہاری تاکہ سپریم کورٹ جب بلائے تو دیکھ لے یہی ویکٹی ہے اور دیکھو اگر کوئی فون آتا ہے سرکار سے آتا ہے کوٹ سے آتا ہے وکیل کا آتا ہے سچ بولنا جھوٹ مد بولنا اگر جھوٹ بولوگے پکڑے جاؤوگے مان لو آپ نے پیسہ لیا ویپار کے لیے لیا اور ویپار میں نہ لگا کے کہیں اور لگا دیا بیماری میں لگ گیا شادی میں کچھ ہو گیا سچ بتا دینا بھائی میں نے لیا تھا یہ کر لیا میں نے اب میرے پاس پیسہ نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے سمع دے دو تاکہ میں قرضہ چکا دوں اگر ماف کر سکتا جو ہوا سچ بولنا کیونکہ سرکار انکوائری کرے گی انکوائری کرنے کے بعد اگر وہ لگا کے آپ نے سچ بول ہے تو سرکار مدد کرے گی کئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو بہیمانوں کے ساتھ ہو آپ تو ڈیفولٹر کے ساتھ ہو نہیں صاحب میں بہیمانوں کے ساتھ نہیں کوئی کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے میں قرضہ چکانا نہیں چاہتا چکانا چاہتے ہو نا سمجھ سے کہے پیسہ نہیں ہے اچھا اگر کمائی ہو جائے پیسہ آ جائے تو چکا دو گے سارے چکا دو گے نا یہی سرکار کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بار اس سے دی ٹھیک تو کر دو پھر تمہیں پتاتے جائے گا کون بہیمان ہے کون بہیمان نہیں ہے اب بھئی بچوں کو پالے گا بندہ یا کش دے گا ابھی صبح ایک آیا بندہ کہتا ہے سولہ ہزار روپے کی ایم آئی ہے دس زار روپے کی سیلری ہے اور سیلری میں گھر بھی چلانا ہے اس کو بچوں کی بھی پڑھائی ہے اور کش بھی دینی ہے کہاں سے دیکھایا اور وہ یہ بول رہا ہے کہ سم میں جب نوکری کرتا تھا تب میری پینتیس زار روپے کی سیلری تھی تو سولہ ہزار آرام سے دے پا رہا تھا اب نوکری وہاں سے چھوڑ گے کام کچھ ملا نہیں دس زار کا چھوٹا مڈا کام کر رہا ہوں تو سرکار کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ میری سیدھی جب اچھی تھی آج خراب ہوگی تو سمجھ دے دوں مجھے میرا لون کو ریسٹر چلی ہاں اور یہ بتاؤ اور اس سے میں آرام سے دے پا رہا تھا بندہ ابھی ڈلی میں ایک ویکٹی ملا مجھے اس نے کہا تھا میرا ویہ پار چلتا تھا اور میرے پاس پندرہ بیس لوگا سٹاف تھا میں پانچھے لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا تو میں نے ایک لاکھ روپے کیس بندہ رکھی تھی بزنس لوگ تھا موڑگیز کا پروپٹی کا کام چل رہا تھا میرا ویہ پار بند ہو گیا جی ایسٹی کر رہا جب میرا ویہ پار ہی بند ہو گیا اور میں سیلری دینے کی سیدھی کیونے آج میں نوکری کر رہا ہوں میری سیلری پچیز آرہ میں ایک لاکھ روپے کیسے دے دوں گا اور میرا گھر کبزہ کرنے کو تیار ہیں کہتے ہیں گھر لوٹ لیں گے تیرا ابھی کہہ رہا میرے گھر بھی چلا جائے گا تو میں قرائے پر رہنے کی بھی میرے پاس پیسے نہیں مرو ہوا نہیں تو کیا کروں گا جنتہ کی سمسیہ کو سرکار کو سننا ہی پڑے گا کیونکہ جنتہ سچ میں بہت پریشان ہے پر Scale کے پاس ساری جانکاری ہے میں یہاں آیا ہوں یہ بھی سرکار کے پاس جانکاری ہے سرکار سے کچھ چپتہ نہیں ہے انہیں سارا پتہ ہے تمہیں آئے ہو یہ بھی پتہ ہے کیمرے لگا رکھے ہیں سرکار نے وہ بتا دے گی کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی سن لو اگر سرکار مجھ سے بات نہیں کرے گا ہو سکتا تم سے بات کرے تمہارے phone number بھی دے دوں گا ہماری جانکاری بھی سرکار کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے سرکار فون کرے بتا دینا کہ بس ہم تو صاحب یہ چاہتے ہیں اور کوئی اور مانگ نہیں دو مانگیں ہماری اور سب یہی بولنا پہلی مانگ کیا ہمارا کرزہ ماف کر دو جیسے امیروں کا ماف کرتے ہیں اگر ماف نہیں کر سکتے تو دو سال کا سمیں دو سب ہی لوگ دو سال کا سمیں مانگنا یہ نہیں کوئی بولے میرے کوئی چھے مینے دو پتہ کیا ہوگا اپنی لڑائی مت لڑنا اکیلے اکیلے لڑو گے لڑائی سفل نہیں ہو پاؤ گے بچمنوں کا نہیں سنیتی نا ایک لکڑی ہوگی کوئی بھی توڑ دے گا لکڑی کا گھٹھر بنے گا تو بس گھٹھر بنیں گے اکھٹے ہو جائیں گے ایک دوسرے کا سپورٹ کرو ایک دوسرے کا ساتھ دو اور اس میں جو مد اچھے ہی بتاؤں ابھی تمہارے سوالوں کے جواب لوں گا جو جو دکت آ رہی ہے ایک ایک سے بات کریں گے تمہاری پرولم سول کریں گے میں تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ چکا ہوں میں پورے دیش میں بھوم رہا ہوں صرف میرا یہی دیش ہے لوگوں کو کرسے کی دلد سے باہر نکالا جائے مرنے سے بچائے مر جانا سمدھانی صاحب کوئی غلط کا دمت اٹھانا اور دیکھو تمہارے جتنے بھی ورچسپ گروپ سے اس میں شیئر کرا کرو جانکاری بھیجا کرو اس میں لوگوں کو پتہ نہیں کسے بچا لو ابھی مہاراست میں ایک وقتی ملا اس نے کہا سب میں مرنے جا رہا تھا رسی لے آیا تھا فندے پر تانگنے کے لیے رسی بھی دکھائی اس نے ہماری ٹیم کو اس نے کہا میں فیس بک پر لائیو جا رہا تھا کہ میں بتا دوں گا لوگوں کو کہ میں بیپار ختم ہوا ہے اس لئے میں مرنے جا رہا ہوں جیسے ہی فیس بک کھولا آپ کی ویڈیو کسی نے شیئر کی ہوئی تھا سنا تو لگا یار کوئی آدمی ہماری لڑائی لڑ رہا ہے اس میں آپ اپیل کر رہے تھے کہ مرنا مت کہہ رہے اسی سمیں میں نے نینے تیاغ دیا رسی آج بھی رکھی ہوئی ہے اور میں نے تیہ کر لیا کہ جب یہ آدمی ہماری لڑائی لڑ رہا ہے تو کم سے ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے یہ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے تو تمہارا شیئر پتہ نہیں کس کو بچا لے ایک دوسرے کو بچا ہو ایک دوسرے کا ساتھ دو میں تمہارے ساتھ کھڑاؤ کوئی دکھت آ رہی ہے میں نے یہاں لیگل تیم بنا دی ہے گجرات میں ہمارا وکیل ہے وکیل کی سرویس بھی فری رہے گی کوئی پیسہ نہیں دینا وکیل کو جا کے اس کو اپنا نوٹیس دکھاؤ وہ بتا دے گا اس کا جواب کیا لکھنا ہے وہ جواب جا کر کے نوٹیس آئے گا تو جواب دینا نوٹیس کوئی فانسی کا فندہ نہیں ہے اور نوٹیس کونکون سے آتے ہیں وہی بتا دے گا تین طرح کے نوٹیس آتے ہیں سمجھو ایک ہوتا ہے نوٹیس جو بینک سے آتا ہے ایک ہوتا ہے نوٹیس جو وکیل سے آتا ہے ایک نوٹیس ہوتا ہے جو کورس سے آتا ہے اچھا پتہ کہے چلے کونسا نوٹیس ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اوپر بینک کا نوٹیس ہوگا تو بینک کا نام لکھا ہوگا اچھا اوپر اگر لکھا ہے وکیل ایڈووکیٹ ادھیوکتہ تو یہ وکیل کا نوٹیس ہے اچھا اگر اوپر لکھا ہے کوٹ نیایالے عدالت تو یہ کوٹ کا نوٹیس ہے ابھی میں بتایا تھا ہوں یہ تین نوٹیس ہوتے ہیں اب نوٹیس آتے کب کب ہیں سب سے پہلے سیدھا بینک کا نوٹیس آتا ہے سیدھا کوٹ کا یا وکیل کا نوٹیس نہیں آتا بینک کا نوٹیس آیا آپ اس کا جواب اگر دے دیں گے تو وکیل کا نوٹیس نہیں ہے کہ بینک کا ہی آتا رہے گا پرولم کیا آتی ہے بینک کا نوٹیس آیا ہم نے جواب نہیں دیا اب کیا ہوتا ہے اب بینک کو لگتا ہے ڈیفولٹر ہے تو بینک لیگل نوٹیس بھیجتا ہے وکیل کا کوٹ کا بھی نہیں آتا وکیل کا نوٹیس آتا ہے اگر آپ اس کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں تو بینک کو بتاتا ہے یہ تو بہیمان ہے وہ بینک کوٹ میں کیس کرتا ہے اور پھر کوٹ کا نوٹیس آتا ہے اچھا کئی لوگ اس کا بھی جواب نہیں دیتے بینک کا آیا جواب نہیں دیا وکیل کا آیا جواب نہیں دیا کوٹ کا آیا جواب نہیں دیا آپ کیا ہوگا اب بینک آپ کی ایف آئی آر کرائے گا اور آپ کا وارنٹ نکلے گا ہاں جب وارنٹ آئے گا تو پھر آپ کو جانا پڑے گا ہی نہیں آئے گا تو آپ کو بھگوڑا پیو ڈکلیئر کر دے جائے گا بینک کا نوٹیس آیا جو بھی دے دو جو بھی آئے پوری استطیق بتاؤ بینک میں پیسہ ریسٹر ایڈی ہو یا ریسیونگ ہو اگر بینک ریسیونگ ہو بینک میں اگر پریسر ڈالے ہو دے دیتے نہیں دیتے سپیڈ پوست کرو اور اس کی رسید رکھ لو بس اب کیا ہوگا بینک جائے گا کوٹ کوٹ میں آپ دکھاؤ گے دیکھو جی میں نے اپنی استطیق آ رہے ہیں بینک کو بتا دیا تھا کوٹ بینک کو اگر وکیل کا نوٹیس آتا ہے تو کسی وکیل کو پکڑ کے اس کا جواب دلواؤ اگر جواب دیتے رہے تو پتہ کیا ہوتا ہے بینک کی ایمان کا جاتا ہے بینک نہیں ہے ڈیفولٹر نہیں ہے یہ وقت یہ وقت ہی دینا جاتا ہے ویسا لیکن اس کی استطیق ٹھیک نہیں ہے اور کیا کرنا ہے ایک لیٹر لکھ کر کے رکھو اپنی پوری استطیق کے بارے میں آپ نے لون لیا تو کیوں لیا تھا کیا سوچ کر لیا تھا کش کہاں سے دوگے کیا سوچا سب لکھ لو مانو گھر کا لون تھا تو آپ تیہ کرو لکھو کہ جی میں نے گھر کا لون لیا تھا مجھے لگ رہا تھا میرا اتنا ویپار ہے اتنی کمائی ہے دے دوں گا میرا پھر ویپار کم ہونا شروعا اس کارن کارن لکھو پھر آج استطیق کیا ہے آج میری کمائی پندرہ ہزار روپے کی ہے میری کش پچیز ہزار کی ہے میں دے نہیں پا رہا میں اپنے بچوں گھر چلا ہوں کیا کروں میں سات ہزار روپے بھرنے کو تیار ہوں بینک ماننے کو تیار نہیں ہے میری بینک سے ریکویس ہے یا تو مجھے سمیں دے دے یا میرا لون ری سیکچر کر دے یا میری ایمائی کو کم کر دے اب بینک نہیں کرے گا کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ اور وہ کمپی آپ مجھے بھی بھیج دینا پی ایمو میں بھیج دینا بینک کے مینجروں کو بھیج دینا سب جگہ وہ کمپی بھیج دے رہو سب کی کمپی لگ دو اور جو سپریم کورٹ میں ہم لگا رہے ہیں ابھی ہم سپریم کورٹ میں جو ہم لگا رہے ہیں پی آئی ایل اس میں بھی آپ کا لیٹر لگا دوں گا تو کیا ہوگا اب وہاں سے بھی دباؤں پڑے گا مجھے ایسا وشواس ہے کیونکہ میں پولٹیکل ٹرینر ہوں پولٹیشنز کو ٹریننگ دیتا ہوں میں نیتاؤں کی نفس جانتا ہوں نیتاؤں پر دباؤں پڑتا ہے جب چناؤں کا سمیں ہوتا اور یہ چناؤں کا سمیں ہے مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے اگلے ایک دو مہینے میں سرکار پر دباؤں پڑے اور سرکار تیہ کر لے کہ کرزہ ماف کرنا ہے اچھی باتیں کر لے گی تو نہیں کرے گی تو سرکار پر دباؤں بنانے کا کام کھوٹ سے کریں گی اور ہو سکتا ہے تمہیں دلی آنا پڑے ایک دن کے لئے رحملہ میدان آیا تھا ہمیں سے کوئی کتنی بھیڑ تھی بھائی ہوا دھائی تین لاکھ لوگ تھی ساں وہاں رحملہ میدان پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی ابھی ہم نے دلی بلانہ دوبارہ منہ کر دیا لیکن اگر سپریم کورٹ بلائے گا تو ایک دو دن کے لئے آ جانا اور اب کی بار وہیں بیٹھیں گے تب ہی اٹھیں گے شانتی پورت طریقے ہم نہ بھجن کریں گے جب تک سرکار کرزہ مکت نہیں کرتی سرکار راستوشن نہیں دیتی ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں تاکہ پتہ دو چلے سرکار کو اتنے لوگ پریشان میں ہر حد تک کوشش کر رہا ہوں جہاں جانا پڑے گا جاؤں گا جس دروازے جانا پڑے گا سڑک سے لے کے سنسط تک تمہاری لڑائی لڑیں گے ہر سمبھو پریعاست کریں گے بڑھ تمہیں بھی میرے ہاتھ مجبوط کرنے پڑے گے ہفتے میں ایک دن سب کو تیہ کرنا پڑے گا کم سے کم ایک دن فیڈ میں نکلو لوگوں سے باتچیت کر کے زیادہ زیادہ لوگوں جوڑو سب کو ہفتے میں ایک دن تیہ کرلو کونسا دن دوگے چھٹی والا دن جو ہو وہ دے دو سمجھ لو جب تک کرزہ معاف نہیں ہوتا چھٹی نہیں انجوائے کریں گے اور جا کر کے لوگوں سے ملنا اور لوگوں کو بتاؤ کرزے کرنے کوئی غلط قدام مت اٹھا آن لائن جا کر ویب سیٹ پر فارم بھر دے کرزہ مختی کا کارڈ لے لے نشل گھے سارا بھیان سب کو بتاتے لو اگر یہاں آ سکتے ہو امدباد یہاں آکے کر لو اپنے فیڈ میں کرنا چاہتے ہو جس راجے میں جہاں رہتے ہو تم وہیں پر میری ٹیم ہے ان سے مل لینا ہفتے میں ایک دن ان کے ساتھ کام کرو گھر گھر جاؤ گلی جاؤ محل لے جاؤ مارکٹ میں جاؤ لوگ کو بتاؤ کیسا کچھ چل رہا ہے ستر پرسنٹ بھائی صاحب نبے پرسنٹ ہے پرولم کیا ہے جس سے بھی مل رہا ہوں میں میں ائرپورٹ پر تھا میری فلائٹ لیٹ ہو گئے وہاں دو تین لوگ جاننے والے مل گئے سب جانتے ہیں فیس بک پر دیکھتے رہتے ہیں باچی شروع گئی اس فلائٹ میں لگ بھگ دھائی سو لوگ آ رہے تھے آپ حیران ہو جاؤ گے جان کر کے ان دھائی سو میں سے دو سو تیس لوگ بنے کام اس پر کرزہ ہیں کوئی نہ کوئی کرزہ تھا پرسنٹ لون تھا کس نے بچے کے لئے لون لیا ہے بتاتے نہیں ہیں کیونکہ کوئی اس کو پتا سل جائے گا اچھا جب سب کو پتا جائے گا سب پر کرزہ ہے کہ شرم کھل گئی پھر سب آ کر کے باتچیت کرنے لگے پھر وہ بتائیں لگ گیا میرا تو گھر جا رہا ہے میرا تو یہ جا رہا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ فلائٹ میں جا رہا ہے وہ گاڑی میں جا رہا ہے سب کرزے میں ہے اور جب تم بولنے لگو وہ بھی بولے گا اور تم بتاؤ گے کہ بھئی کرزہ تیر اوپر کب ہوا یا تو تیر اوپر کرزہ ہوا ہوگا نوڑ بندی کے بعد یا ہوا ہوگا جی ایس ٹی کے بعد یا ہوا ہوگا لوگ ڈاؤن کے بعد یہ تین میں سے کوئی نہ کوئی کرن میں کہا ہوں اور کسی کے تینوں ہوں گے کسی کے دو ہوں گے یہ ایک کارن تو ہو گئی ہوگا تینوں ہی کارن ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے لوگ میں کمائی تو ہے نہیں ادھر سے پکڑا اب سب جگہ سے پکڑ بھی لیا اب کیا ہو گیا اب سب کا ہی کرزہ ہو گیا کریٹیٹ کارٹ کا بھی ہو گیا پرسنل لون بھی ہو گیا اپلیکیشن سے بھی لے لیا اب جائے تو جائے کان بچائے نہیں نا دے گا اور اسی لڑائی کو اسی بات کو کرزے کی دلدل کہتے ہیں اور دلدل سے تب ہی نکلا جا سکتا ہے جب سرکار نکالیں گے بھئی آپس میں بات مت کریے اور میں ایک آخری بات کرتا ہوں پھر سوال جواب بھی لوں گا تمہارے دیکھو لڑائی بڑی ہے یہ تو ہے سرکاریں تھی جلدی جھکتی نہیں ہیں لیکن کسان آندولن نے دکھایا کہ سرکاریں جھکتی ہیں ڈرائیوروں نے دکھایا تین دن کے اندر اندر بھائی صاحب دیش کے ڈرائیوروں نے تیہ کر لیا تھا تو سرکار کو واپس لینا پڑ گیا ہو قانون اگر ہم صرف یہ تیہ کر لیں کہ ایک ہفتہ دس دن ہم لگاتار محنت کریں اور گجرات میں پورے سب کو جاگ رکھ کر دیں سب لوگ گجرات کے تیار ہو جائے گیا تو گاندھی نہ کرے دلی آنے کے لئے آپ کے جتنے بھی وٹسیپ کانٹیکٹس ہیں سب میں لگاتار ویڈیو ڈالو تو کیا ہوگا لوگوں کو پتا چلے اچھا ایسا ہو رہا بھائی یہاں پہ تو اس طرح کا کام چل رہا ہے میں تو رہ جاؤں گا پھر وہ باہر نکلے اور لوگوں کو شرم تو ہے یار کیونکہ لوگوں کیا لگتا ہے بھی بڑے ویپاری آئے گجرات سے انہوں نے کہا سر میرے اوپر تیس کروڑ کا کرز ہے لیکن میں سامنے نہیں آ سکتا میں نے کیوں کہ اگر لوگوں کو پتا چلے گا کرزے میں تو چھوڑا بہت ویپار چل رہا ہے نا یہ بھی تو مجبوری ہے نا بچاروں میں بڑوں کی نہیں ہر کسی کی بھائی اگر پتا جائے نا کرزے میں تو سب ایک ساتھ آتے ہیں جبکہ ہونا یہ چیئے اگر پتا جائے کرزے میں تو چھوڑ دیں نا وہ کہتے ہیں سب کا ڈوبے سے پہلے میں چلا جاؤں سب ہی آ جاتے ہیں اس کا بھی علاج نکالا ہے ابھی کوٹ میں ہم لوگ سپریم کوٹ میں جو اپلیکیشن لگا رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کرزہ لیا چار پانچ جگہ سے ہے تو کوٹ تے کر لے کہ کون سا جگہ کا پہلے دینا چاہیے اس کو اور اس کو بتا دے بھی تو ایک جگہ کا دے گا ہزار 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 پانچ سو روپے کر کے پہلے اس کا اتار پھر اس کا اتار پھر اس کا اتار جب تا سرکار معاف نہیں کر رہی کم سے اس پہ دباؤ نہ پڑے مانو آپ کا دس زار پہ کی کھش جا رہی ہے کوٹ بول دے پانچ سو روپے دینے بس ہزار روپے دینے بندہ کیا چل ٹھیک ہے یار کم سے کم کال نہیں آئی گی یہ جو سب سے پریشر جو آتا ہے نا یہ چک فون آتے ہیں نہ اٹھاؤ تو بھی دکت اور فون اٹھا لو تو وہ کئی بار گالی کالوج بھی کرتے ہیں بچہ میزی بھی کرتے ہیں بار بار بولتے ہیں اوقات نہیں تھی تو لیا کیوں گھر والوں کو بولتے ہیں تو یار جب لیا تھا تو اوقات تھی اس کی بھائی کچھ سوچ کے لیا تھا اس نے مورک نہیں ہے وہ آدمی اور بینک پاگل نہیں ہے اور کوئی بولے نا کہ لیا کیوں تھا اس کو بولے بینک والے پیچھے پڑے تھے میں نہیں گیا تھا بینک بینک والوں کا کال آیا تھا ہاں سب چیک کیا تھا جا کے اپنے بینک میں بتا کر میری اوقات کیا تھی تب دیا تھا تُو نے لون اور تیرے سے نہیں لیا بینک سے لیا ہے بینک سے بات کروں گا میں جب ہاں اس کو ڈھنگ سے بات کرو گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وقتی اپنے ادھکار جانتا ہے ہاں کمیشن ہوتا ہے لون دیتے سمیں کمیشن سیٹل کرتے سمیں کمیشن کس بھرتے سمیں کمیشن ریکووری کے سمیں کمیشن یہ سب کمیشن کا زندہ چل رہا ہے لون باٹنے میں بھی کمیشن تو میں پریاز کر رہا ہوں تمہاری لڑا ہی لڑوں گا اور کوشش کریں گے تمہیں جلدی جلدی کرزہ مک کریں جو میرے جیون کا عدیش ہے ایک ایک وقتی کا ایک روپے کرزہ اتروایا جائے گا اس سے پہلے میں رکنے والا نہیں ہوں بہت بہت شکریہ دھنیواز